بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں نے نہ تو کسی عام یونیورسٹی میں پڑھنا ہے نہ میں نے کوئی عام سی ڈگری کرنی ہے میں تو بالکل وہاں پڑھوں گا اس یونیورسٹی سے میں ڈگری لوں گا اور آتے ہی جو ملے گی میں تو ایسا پروگرام کروں گا کوئی ایسی ڈگری لوں گا اور فلان یونیورسٹی سے لوں گا جو کہ فوراں نوکری ملتی ہے اور افیسر کلاس اعلیٰ کلاس نوکری ملتی ہے یہ باتیں میں نے ایک شخص سے سنی جو کہ داخلہ لینے سے پہلے ایسی باتیں کیا کرتا تھا اور پھر اس نے واقعی فیمس یونیورسٹی میں داخلہ لیا وہاں سے کوئی یونیک سی ڈگری کی لیکن تو دا شوق وہ کچھ بھی نہ لگ سکا لیکن اس نے پھر اس بات سے سبق نہیں سیکھا اور پھر ایک اور فیمس یونیورسٹی میں داخلہ لیا باوجود اس کے کہ اس کے مالی حالات گھر کی اتنے اچھے نہیں تھے پھر بھی پورے گھر کی خوشیاں قربان کر کے پورے گھر والوں کو ناراض کر کے اس نے ایک بڑی فیمس یونیورسٹی سے پھر ایک اور ڈگری حاصل کی اور ایسا ہوا کہ پھر بھی وہ جوب لس ہے تو ڈیر سٹوڈنٹس آپ کے ساتھ میری یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج میں آپ پر بلکل واضح کر دوں گا کہ یونیورسٹی کا فرق ہوتا ہے یا نہیں یا کہ ایسا فرق ہوتا ہے جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی ادارے سے ہم ڈگری لیں گے اور فوراں ہمارے سارے کام ہو جائیں گے ہم جس مردی شعبے میں جائیں ہماری نوکری ہمیں مل جائے گی فوراں مل جائے گی آسانی سے مل جائے گی اور کچھ یونیورسٹی ایسی ہیں جہاں صرف پیسے کا ضائع کرنا ہے اور ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں ہے آج میں ساری باتیں آپ کے سامنے کھول کر بیان کروں گا ڈگری کی ویلیو کیا ہے یہ میں باتیں کسی اور ویڈیو میں کروں گا آج میں فوکس کروں گا کہ آپ کو وی یو یعنی ورچول یونیورسٹی آف پاکستان میں داخلہ لینا چاہیے اس کی ڈگری کی کوئی ویلیو ہے بھی یا نہیں اور تھوڑا سا موازنہ کریں گے باقی یونیورسٹی سے بھی اچھا ایک اور بات کہ ہم مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے ویسے ہم لباس اپنی مردی کے پہنتے ہیں شوز اپنی مردی کے اور ویسے بھی ہر وقت ہمیں اپنی اپینین پر ناز ہوتا ہے کہ میں جو سمجھتا ہوں یا میں جو سمجھتی ہوں وہی حرف آخر ہے اور دوسروں کے راہے کو مہمیت نہیں دیتے اور اپنے آپ کو بڑے اپٹو ڈیٹ سمجھتے ہیں ادھر آکے ہمارا نالج اتنا اپٹو ڈیٹ کیوں نہیں ہوتا ہم کیوں دوسروں کی پیشے لگتے ہیں ہم دوسروں کی دیکھا دیکھی اپنے آپ کو کیوں ذہنی عذیت میں مبتلا کرتے ہیں دوسروں کی نکالی کر کے سو ڈیر سٹوڈنٹس کوئی بھی آپ کام کریں آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کس قدر آسانی کے ساتھ اور ایفیشنسی کے ساتھ وہ کام کر سکتے ہیں اگر آپ ہر وقت مالی تفقرات اور پیکنڈ روب کے مسائل میں ہی رہیں گے ڈگری ایک جسٹ ٹوکر ہے کہ آپ اگزام میں بیٹھیں باقی آپ کی پرفارمنس آپ کا نولیج اور آپ کا بیہیوئر آپ کی سکیلز جس چیزیں ساری کام آتی ہیں سو آپ نے جس طرح باقی معاملات میں اپنی مرضی کرتے ہیں تو یونیورسٹی کی چوئس میں بھی آپ نے اپنی مرضی کرنی ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آس پاس اس یونیورسٹی کے پڑھے لکھے لوگ کیا کر رہے ہیں اور اگر ان میں سے کامجاب دیکھیں تو وہ کیوں کامجاب ہے اگر ناکام ہے تو وہ کیوں ناکام ہے وہ اس ڈگری کی وجہ سے ناکام ہے یا وہ ان کی کوئی اور ریزن ہے اگر آپ کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے تو آپ ویڈیو میں نہ جائیے اپنی پسند کی کسی اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیجئے اگر آپ کو ہوسٹل کا پرابلم نہیں ہے پک اینڈ ٹراب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ بالکل آپ کسی اور یونیورسٹی میں داخلہ لیں اس کے باوجود بھی آپ ویڈیو میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تب بھی اس میں کوئی برائی نہیں ہے تو جن لوگوں کو مسائل ہیں وہ بجائے اس کے کہ بالکل تعلیم حاصل نہ کریں یا پریشان ہو کر تعلیم حاصل کریں یا باقی گھر والوں کو پریشان کر کے تعلیم حاصل کریں تو ان کے لیے بیسٹ ہے کہ آپ گھر بیٹھے تعلیم حاصل کریں خاص بر لڑکیوں کے لیے تو بیسٹ ہے کہ آپ گھر بیٹھے ہوئے تعلیم حاصل کریں اور لڑکوں کے لیے بھی ہے یہ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ جو بھی کر سکتے ہیں اور اس کا اتنا فلیکسیبل شیڈول ہے کہ آپ جس تحصیل میں مرضی جس زلے میں چلے جائیں وہاں ان کے کیمپسز ہیں چھ ماہ میں ایک دفعہ آپ کو کیمپس جانا پڑتا ہے باقی آپ کی فیس ہے آپ کی ساری چیز آن لائن ہے آپ کا ایلمس منہ ہوا ہے ایک بہت ہی شاندار ایک چیز ہے چھ ماہ میں ایک سیمسٹر پورا ہو جاتا ہے اور پورے اگر کوئی دو سالہ ڈگری ہے تو دو سال میں آپ کو ڈگری مل جائے گی چار سالہ ہے تو چار سال میں مل جائے گی کوئی ٹائم آگے پیچھے نہیں ہوتا اور اس میں غریب طلبہ کے لئے سکولرشپ ہیں اور ڈیلی بیس پر آپ کو لیکچرز بھی آتے ہیں کوالٹی لیکچرز پروفیسر کے موجود ہیں اور اس کے علاوہ میرے اس چینل پر بھی گائیڈنس ہے اور اس طرح کے بہت سارے چینلز ہیں جو کہ آپ کی گائیڈنس کے لئے یوٹیوب پر ہیں اور ویسے بھی ورچول یونیورسٹی موڈرن ڈے ریکوائرمنٹ ہے ڈیجیٹل ایجوکیشن ہے اور اس پر میری اور ویڈیوز بھی ہیں جنہیں کے لنکس میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا سو ڈیر سٹوڈنٹس ہم دوسروں کو کسی آلہ مقام پر دیکھ کر انسپائر ہو سکتے ہیں اچھی بات ہے لیکن جب کوئی پروگرام یا یونیورسٹی آپٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا مقابلہ اپنے ساتھ ہونا چاہیے دوسروں کی طرف مت دیکھیں دنیا کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے ٹائم جو کہ ورچول یونیورسٹی میں بچتا ہے آپ کا ٹائم ٹائم پر ڈگری ملتی ہے اور آنے جانے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا اور یہ انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے انٹرنیشنل لیول کی اس میں ڈگری ہے کوئی اس میں کباہت کی بات نہیں ہے کہ آپ نے اپنی مرضی کرنی ہے اور آپ کے پاس ایک لیپٹاپ ہونا چاہیے یا سمارٹ فون بس اس کی فیس بھی باقی یونیورسٹی سے بہت کم ہے فیس کی تفصیل کر لیں گے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو مل جائے گا میں نے بڑے خلوصے دل سے آپ سے بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ نام شام کچھ نہیں ہوتا یہ ایجوکیشن کوئی برینڈ نہیں ہے آپ نے اپنے آپ کو قیمتی بنانا ہے ڈگری کے بعد آپ ٹیسٹ میں بیٹھنے سے کوئی نہیں روک سکتا آپ اپنے بڑوں سے پوچھیں ایکسپیرینس لوگوں سے پوچھیں کہ جب وہ ٹیسٹ دینے بیٹھے کیا کسی نے آواز دے کر کہا تھا کہ فلاں فلاں یونیورسٹی کے لوگ بیٹھے رہے ہیں باقی اٹھے ہیں ہاں اگر پرائیوٹ جوب کرنی ہے تو ٹیکنیکل سبجیکٹس ہیں اس میں پہلی جوب میں تھوڑی سی دکت پیش آ سکتی ہے جو کہ کم فیمس یونیورسٹی ہیں لیکن باقی ساری انسان کی اپنی محنت ہوتی ہے میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے پرائیوٹ ایجوکیشن کی ہے بلکل ساری ایجوکیشن پرائیوٹ ہے لیکن وہ بڑی اچھی جوب میں ہیں اور ویسے بھی انسان کو وہ کام کرنا چاہیے جو کہ وہ آسانی سے کر سکتا ہے امید ہے آپ کو باتیں پسند آئی ہیں پسند آئی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں اور بریانے والے آئندہ ویڈیوز بی ایس انگلیش لنگویسٹکس کے لئے فکس کروں گا بری ویڈیوز کچھ موجود ہیں پہلے ہی کچھ آئیں گی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ